پاکستان میزبان کئی ممالک کے مہمان خاص موقع پر بولے خصوصی ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا سابق صفیم علیہ حلودھی دفاع تجیہ کار ہوا بقائی سمیت کئی تجیہ کاروں نے قیمتی اظہار ارائے کیا پاکستان کیلئے موقع جو ہے وہ یہ ہے میزبانی کے علاوہ کہ جو مختلف نو سربراہ یا مزیر خارجہ یا وائس پریزنٹ آرہے ہیں صرف ملکوں کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ سائیڈ لائنز پہ جو علاقاتے ہیں ان میں پاکستان ایکسپلور کر سکتا ہے کہ معاشی ساون کیسے بڑھا سکتا ہے فارسی تعلقات کو کیسے تنسن کر سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو صرف پاکستان انڈیا کے تناظر میں نہ دیکھئے جس مش لارجر پاکستان نہیں تشریف لائیں وہ ایسی او کے سمیٹ میں تشریف لائیں جو پاکستان زراد کا شعبہ ہے آئی ٹی کا شعبہ ہے لائف سٹوک کا شعبہ ہے یہ ایسے شعبہ جات ہیں اور خاص کر کے ابھی ریسنٹلی بات ہونا شروع ہوئی ہے کہ عدویات کے حوالے سے جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان اپنی تجارت کو جو ہے وہ تھوڑا بہتر کر سکتا ہے پیانک صاحب جو آئی ہیں پرائم نیسٹر چائنہ کے ان کی آمد سے جو تیرہ ایم ایو سائن ہوئے ہیں اور جو ایک مومنٹم دوبارہ ملا ہے سی پیک ٹو کو تو اس مومنٹم کی وجہ سے کنیکٹیوٹی بڑھے گی وہ دوام دے گا ایسی ایو کنٹریز کو بھی پاکستان اپنے اقتصاد ہی مسائل کا بازابتہ حل پر اٹھ سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ شراکت داری کے ذریعے بہت سارے جو اس وقت خطے کے اندر علاقہ ہی مسائل ہیں بالخصوص تحصیت کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم بین الاقوامی معاشی رہ داری کے اندر حصت داری کر سکیں تو ان تمام چیزوں کے مواقع فراہم ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے